مارکہ شبان صلی اللہ علیہ وسلم sean lli reem اسلام علیکم ویوہر ویوہر مرکان بیٹھو مائی چینل میں آپ کی شیف آز آز اوز یا رگل کیسے ہیں آپ سب امید ہے فیلیہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزی کی رسپی لے کر آئی ہوں ہم ونیلی پڑینگ لائٹ بنا رہے ہیں یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے گیس ٹائنگ گھر میں تو آپ اس کو بہت جلدی بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے بہت ہی کم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جلدی سے بھی بن جاتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل بن لیں ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے یہ بنانا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آدھا کلو میں نے دودھ لیا ہے اور اس کو ہم فول آنچ پر بوائل ہونے کے لئے رکھیں گے اور اس کے اندر 3 ٹی سپونج اس کے اندر چینل میں اٹھا دوں گی تھوڑا سا دودھ جو ہے ہم نے اگری بن خور ٹی بل سپول دودھ کے اندر 2 ٹی بل سپونج میں کون فلار کے اندر مکس کروں گی یہ دیکھیں اور یہ خوشک دودھ ایبری ڈے کا میں نے لیا ہے خوش سا بھی آپ لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا یہ 1 ٹی بل سپونج میں نے اس کے اندر اٹھا کیا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں دودھ جو ہے وائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر اس کو آہستہ آہستہ ہم اٹھا لیں گے اس کے لنس نہیں بننے چاہیے اس کے اندر یہ دیکھیں پوڈنگ جو ہے ہماری تکریبن تیار ہے اس کے اندر ہم بنیلا ایسن جو ہے چند کرکترے اس کے اندر ڈال لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم بہت ہی جلدی یہ ریسپی بن جاتی ہے اور خاص طور پر مہمانوں کے لیے بہت ہی مزے کی جلدی سے کوئی بھی گھر میں آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں آپ جلدی سے اس کو بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناریل ہے یہ کسو ہوا ناریل اس طرح ہم نے ڈش کے اندر اس کو لگا لینا ہے اس طرح بریٹ کے سلائسیز سائیڈیں اس کے میں نے کاٹ لینا ہے اس کے اوپر لگا لیں گے اس طرح یہ جو پوڈنگ ہے اس کے اوپر ہم اس کے لیے لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کے لیے لگا لیں یہ دیکھیں پوڈنگ جو ہے ہماری اس کے اوپر ہم نے سیٹ کال لی ہے اب ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے ٹھنڈی ہونے کے لیے پوڈنگ ہم نے بنائی ہے یہ ہم نے ویپنگ کریم لی ہے تقریباً ایک کپ لی ہے ہم نے چھوٹے والا اس کو ہم بیٹ کال لیتے ہیں اس کے ساتھ اسے ہم اچھی طرح بیٹ کال لیں گے یہ دیکھیں بھی بز کریم جو ہے ہماری ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم فوڈ کلر ایڈ کریں گے کوئی سا بھی کلر آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے پوڈل لیا ہے اس کا کلر کا فوڈ کلر ہے ریڈ اور آپ اس کے ڈروس پی لے سکتے ہیں اس کو ہم اس کے اندر مکس کال لیں گے کریم کے اندر دیکھیں بھی بز کریم ہماری جو ہے سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو پوڈنگ کے اوپر لگائیں گے جو بھی بز دیکھیں بنیلا پوڈنگ جو ہے ہماری سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر جو کریم ہم نے بنائی ہے یہ میں کریم اس کے اوپر لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پائپنگ بیگ لے لینا اس کے اندر سرین ڈال کر نوزل یہ اس طرح نوزل میں نے لے لی ہے یہ دیکھیں نوزل لگا آتی اس کے اوپر کریم جو ہے ہم اس طرح اس کے اوپر لگا لیں گے ساری جو بھی بز دیکھیں اس طرح کریم ہم نے لگا لینی ہے اور اس کو اس طرح سپیچلا لے لیں بے شک یا پیرٹ نائف لے لیں اس کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح سیٹ کر لیں اس کے اوپر جو بھی بس دیکھیں کریم بلکل سیٹ ہوگی اس کے اوپر اب ہم دوبارہ سے اس کے اوپر جو ناریل کا اس آوہ ناریل جو ہم نے لیا ہوا ہے یہ میں اس کو اوپر دوبارہ سے لگا رہی ہوں ساتھ یہ تھوڑے سے آلمنڈ ہے جو باری باری کار لیں گے میں نے دیکھیں اس طرح اس پر لگا دیں گے اب اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں اس کو سیٹ ہونے کے لیے ہماری بنیلا پڈنگ تیار ہے ہمیں اس کی کٹنگ کرتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ بہت ہی مزے ہی بنی ہے انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ٹمنٹ کا نام نہ کھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ ٹمنٹ